اسلام علیکم یہ میں جارڈن میں یہ ویلی ہے گیڈ سی ویلی ہے یہ قضیم علی شانچرش ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اردن اور فلسطین کی بارڈر ملتی ہے یہ ایک تاریخی مقام ہے جس کے درمیان دریائے اردن واقعہ ہے دریائے اردن کے حوالے سے عیسائیوں کے مختلف مذہبی اقائد مشہور ہیں جبکہ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جانے سے منع فرمایا تھا دریائے اردن کے اس پار موجود فلسطین کو آج اسرائیل کہا جاتا ہے عیسائیوں کے ہاں اس دریائے کی عجیب و غریب حیثیت ہے ویسے ہندو گنگا میں نہانے کے بعد خود کو پویتر سمجھتے ہیں اور تمام گناہوں سے اور علائشوں سے خود کو پاک سمجھنے لگتے ہیں ویسے عیسائی بھی دریائے اردن میں نہانے کے بعد یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ان کے تمام تر گناہ دو دیئے گئے ہیں تمام بری رزالتوں سے پاک کر دیئے گئے ہیں جبکہ اسلام میں عامال کا دارومدار نیتوں پر ہے اور نیتوں کا دارومدار عقائد پر ہے کسی زانی کسی شرابی کسی چور کے گناہ کسی پانی میں نہانے سے نہیں دلتے بلکہ صرف توبہ ہی ان گناہوں کو دو سکتی ہے جو اللہ رب العزت سے متعلق ہیں اور حقوق العباد میں تو وہ شخص جب تک معاف نہیں کرے گا انسانی گناہ نہیں دل سکتے اللہ کی کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو اس بائی پر جو ہمیں اس طرح کے تاریخی مقامات دکھاتے رہتے ہیں ذرا سنیے ان کی گفتگو اللہ رب العزت انہیں جزائے خیر عطا فرمائے آمین سمامی اچھا یہ دیکھ رہے کہ یہ جو جالی لگی ہے اس طرف اسرائیل ہے یہ سامنے جالی کے اس طرف اسرائیل ہے اور میں اب جارڈن میں ہوں یہ جو پہاڑیاں ہیں یہ جو تار اس کی اس طرف اسرائیل ہے اسرائیل ہے اور ہم ادھر ہیں میں جارڈن میں ہوں یہ چرچ ہے عیسیٰ علیہ السلام تیس سال کے عمر میں اس جگہ آئے تھے دتیس سال لیا تھا دریا جارڈن کے مقدس پانی سے نہ آئے تھے وہ این جگہ میں چھوڑا آئے ہوں واپسی پر ویڈیو بھنے ہوں گا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اور یہ درمیان میں جارڈن ریور ہے اس طرف اسرائیل ہے اس طرف یہ ہے جارڈن ہے اور یہ دیکھیں مقدس مریم اور عیسیٰ کی تصویر ہے جارڈن ریور ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں جارڈن میں ہوں ٹھیک ہے اور وہ سامنے اسرائیل ہے وہ سب اسرائیلی ہیں وہ درہ جارڈن کے مقدس پانی میں نہا رہے ہیں ٹھیک ہے بتیسہ لے رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ آپ دیکھیں درہ ریور ہے کوئی فوج نہیں ہے کوئی لڑائی نہیں کوئی جگڑا نہیں یہ پانی مقدس ہے جہاں بچے کو انہایا جاتا ہے عیسائی کی دیکھیں تابق بچوں کو پیدا ہونے کے بعد اس پانی میں انہایا جاتا ہے یہ آپ کو کریم آیاس سوفیا میں بھی ملیں گے یہ وہ پانی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ عیسائی ہیں یہ میں بھی جارڈن میں ہوں سامنے اسرائیل ہے یہ اسرائیلی ہیں اور یہ گرائے جارڈن ہے اس میں لہانا جو ہے یہ ان کے اوپر فرض ہے ٹھیک ہے وہ اسرائیلس ہم نے میں بار بار دکھا رہوں آپ کو اور ہم یہ ادھر کھڑے ہیں اور یہ میں بتا دوں کہ یہ آپ کو واضح کروں وہ اسرائیل ہے اور یہ جارڈن ہے درمیان میں یہ ایک نہر ہے یہ دیکھیں یہ نہر آئی یہ جارڈن وہ اسرائیل کوئی لڑائی نہیں کوئی جگڑا نہیں یہ درہ جارڈن کا مقدس پانی ہے اس میں نہا رہے ہیں لوگ اور ہم نے کیونکہ سب نبیوں پر ایمان لانا ہے یہ میرے ایمان کا ایسا تھا کہ میں تریسی جو پہلو ہیں ان کو اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھوں یہ لوگ ادھر نہا رہے ہیں یہ درہ جارڈن میں ابھی دیکھیں جو کرسچن ہیں وہ اس میں نہاتی ہیں میں بھی ادھر آگیا ہوں اور وہ اسرائیل ہے اور یہ جارڈن ہے کہ وہ جنگے نظر آ رہے ہیں موسیقی موسیقی